اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہی بتائیے کیا میں اپنے بات کے لئے کیا پتاز غلام خرید کے آساب کروں کس لئے؟ تیس سالے سبات کے لئے اب سنیں کتاب الوزایہ اٹھائیں سنن نبی ناوت شریف اٹھائیں مشہد نبی حدیث پاک ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو انہو مسلمن ولو انہو مسلمن فاہ دقتم انہو فلگہو ذالک اے حساب اے ابن عمر سنو اگر تمہارا بات مسلمان ہوتا تو جارے اس کی طرف میں تو مولا آب آزاب کرتے یا اس کی طرف میں تو بھاگ کرتے یا اس کی طرف میں تو مصدقہ کرتے ولو انہو مسلمان نہیں تھا تو کچھ 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 وہ نعرے تدبیر نعرے انتالت نعرے انتالت جس نے غوثل ورا جس نے غوثل ورا نعرے تدبیر نعرے انتالت سنا ہوگا کہ سرکار غوثی آدم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا پہلے آپ سن لیں کہ جتنے بھی اولیاء دنیا میں تشریف لائے یا لائیں گے سب کسی نہ کسی نبی کا پرسو ہوتے ہیں اکسے جمیل لیے ہوتے ہیں تو غوثل آدم ہمارے آقا کا اکسے جمیل لے کر آئے آقا کا پرسو بل کر آئے تو آقا جب پیدا ہوئے تو آقا نے پہلا کام کیا کیا تھا سجدہ کیا تھا غوثل آدم نے بھی سجدہ کیا تھا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے یعنی سجدہ کیا تھا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ بتا ریا تھا اے میرے غوثل ہو اے جشنِ غوثل والا سجانے والے سنو تمہارا آقا یہ سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ آج سے اگر ہو سکے تو تم ساجدو عابد پر کر زندگی گزارنا تم نماز کو مت چھوڑنا سنو چاہے بارش ہو چاہے دھیری رات ہو چاہے تاریکی ہو تم مسجد جانے نماز عدا کرنا سنو درمجی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبو برائدہ اسلامہ سے مر بھی ہے آقائے اشاعت سرماتے ہیں پشن المشائل پھر سلمیل المساجد پھر نورت دام میں یوم القیامہ سنو جو لوگ بارشوں میں مادیوں میں قدد دوبت تاریکیوں میں مسجد جانے سے محید تتراتے پھر نورت دام میں یوم القیامہ تو اللہ تعالیٰ قلب ال سرات تمہیں وہ پار کریں گے قدد دوبت تاریکی ہوگی واللہ وہاں کامل نورجی خوشکبری سرات وہاں بے شخص ورلس ورلس آج ہم بازاروں کو پسند کرتے ہیں لیکن آقائے دو عالم نے ارشاد فرمایا مشکات کی حدیث باق ہے مسلم کی حدیث باق ہے حضرت ابو خوریرہ سے مروی ہے آقائے ارشاد فرماتے ہیں احقل بلا دیلاللہی مساجدہا وہاں بغصر بلا دیلاللہی آسواقہا تو سنو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جگہوں میں سب سے زیادہ محبے بھی ایک مسجدہ ہیں اور سب سے بوئے دیلاللہی بہتار بے شکر حضرت ابو خوریرہ سے مروی ہے آقائے ارشاد فرماتے ہیں ادار ایتمر رجلہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو خوریرہ سے مروی ہے آقائے ارشاد فرماتے ہیں ادار مرر تم بے ریاضی جنہ فرطو قیل یا رسول اللہ مار ریاضی جنہ آقائے نے ارشاد فرمایا جب تم دنیا میں جنت کے باغ سے بجرو تو کچھ جر لیا کرو لوگوں نے ارض گئی دنیا میں جنت کے باغ ہے کیا دنیا میں جنت کے باغ یہ مسجدہ ہے کہاں جرنا کیا ہے کہاں پلپ سے دکھر پہنا جب تم دنیا میں مسجد کے راستے سے گدرو نماز کرو کہاں کے علاوہ اگر گدرو تو کچھ بڑھ لیا کرو اس لیے کہ باغ میں جا کر بغیر کچھ کھائے واپس آنا یہ محرومی کی تلیل ہے لیکن کہ باغ کا مالک سخی ہے کہ آپ پروردگان قادر مطلب ہے دینے مالا ہے اگر ہم اور آپ نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی محرومی کی تلیل ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک اور روایت ہے سامنے خود حضرتے حضرت عطو خوریرہ سے مرمی ہے خود آدھ انشارت فرماتے ہیں جب تم کسی مرد کو مسجد جاتے ہوئے آدھی دیکھو تو تو ایمان کے گواہ ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ کی مسجد ہے وہی آباد کرتے ہیں تو ایمان لائے اللہ حبر اور ہمیں رسائل کر اور یعنی آخرت یعنی قیامت کے دل اور بزرگو ابھی آپ نے بڑی ہی شاندار گفتگو سماعت کر لی اس سے محب بگرامی حضرت مولانا محمد محبوب صاحب اللہ سے جنا دیکھیں انہی کی باتوں سے کچھ بات لے کر میں آپ تک ہو جانے کی کوشش کر رہا ہو ابھی آپ نے سنا کہ دوست آزم نے کس قدر محلت کیا کس قدر علم حاصل کیا آپ نے کوئی سوچا آخر علم کو ترجیح اسے آزم نے کیوں دیا خود کی والدہ نے کیوں ترجیح دیا اس لیے دیا یہ مسجد قطعی سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ مطلق عمل پر مطلق علم کو فضیلت ہے اس لیے اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے اے فرشتوں تمہارے پاس عمل ہے تمہارے پاس نیگیاں ہے تمہارے پاس سجدوں کی طولت ہے لیکن سن لو مطلق عمل پر مطلق علم فضیلت رکھتا ہے اس کی فضیلت ہے جب آپ دیکھیں وہ اسے آزم کب پیدا ہوئے وہ اسے آزم کب دنیا میں تشریف لائے ایکم رمضان المبارک سن چار سو ستر ہجری صبح سادق کے وقت آپ پیدا ہوئے پیدایش کے بعد چار قرامتیں عظیم قرامتیں ظاہی ہوئیں مگر اُفر میں نہیں جانا چاہتا کچھ علمی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلدی جلدی آپ سننا ہے غوثِ آزم پیدا ہو گئے پھر آپ نے قرآن خانی بھی شروع کر دی مدرسے میں جا کر پھر آپ نے سنا کہ دو روایت ایک روایت ہے سترہ پارہ کے حافظ ایک روایت ہے تھرہ پارہ کے حافظ لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ غوثِ آزم ماظرزاد ولی تھی سب کو معلوم ہے آپ نے یہ غوثِ آزم کی محفل سجا رکھی ہے جب آپ ہمیں بتائیں سامین بتائیں کیا غوثِ آزم کو پتا ہے کہ ہم قدائلہ میں ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کا چرجہ کر رہے ہیں تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ نے اپنے والی کو طاقت کتنی بخشی ہے اپنے والی کو طاقت کتنا دیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی طاقت اللہ نے بخشی ہے کیا کوئی پیمائش ہے آپ کے پاس نہیں کیا کوئی ترازو ہے آپ کے پاس نہیں نہ میرے پاس کوئی ترازو ہے کہ میں اس سے تول کے بتا دوں کہ ایک کنٹل دیا ہے م tsp não لیا ہے نہ کوئی پیمائنا ہے اس سے ہم نہ کر بتا دیں نہ کوئی پیمائش ہے اس سے حضب لگا کر بتا دیں کہ اللہ نے اپنے والی کو اتنی ہی طاقت بخشی ہے میں تو کہتا ہوں کوئی پھینڈائی نہیں ہے ایک تصور کر کے بتا دے کہ اللہ نے اپنے والی کو اتنی ninguém پھر ہم جانیں گے کیسے کیسے سمجھیں گے کہ اللہ نے اپنے ولی کو اتنی ہی طاقت بخشی ہے تو آئیے اس کتاب کے طرف چلتے ہیں اس کا چھونا بھی عبادت ہے دیکھنا بھی عبادت ہے پہنا بھی عبادت ہے جو اسے مان لے وہ جنتی ہے جو نہ مانے وہ جہنمی ہے وہ کتاب قرآن عظیم ہے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی رشاہ فرمالا ہے من الجنت والناس یعنی جنات بھی ستانوں کی طرح ایک مخلوق ہے اب پوچھئے حافظ سہتی بلا سے ارے کوئی جنات دہا جائے اور اس کو اس مائے کو شری لنکا پہنچانا ہو کیا جنات جا کر پہنچائے گا ہرگز نہیں یہی سے اپنے ہاتھ کو پڑھائے گا اور اس مائے کو شری لنکا پہنچانے گا اور سورج جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے کوئی سامان لانا چاہے تو جنات کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے ہاتھ پڑھائے گا اور اسا نام اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا یہ گھم مانتے ہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے سب لوگ سمجھ گئے کہ جتنا میں بتا رہا ہوں جنات کی طاقت اتنی ہی ہے لیکن اب جملوں کو نا فیلا کر سمیتے میں آپ کو بتا دوں کہ اب اسی قرآن میں رشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کے قسم جہاں پر ایک جنات کی طاقت دم توڑتی ہے وہی سے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے وہی سے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے اور جہاں پر جا کر سارے ولیوں کی طاقت منتحی ہو جائے وہی سے غوظ کی طاقت کی ابتداء ہے اور جہاں پر جا کر غوظ کی طاقت کی انتہا ہو جائے وہی سے نبی کی طاقت کی ابتداء ہے اور جہاں پر جا کر سارے نبیوں کی طاقت تکر میں کئی درجہ بلندی پر میرے مصطفیٰ کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے ولی کو کتنی طاقت بخشی ہے اب دیکھئے ابھی آپ نے سنا اس قدر غوث عاظم نے علم دین حاصل کرنے کے لئے محنت کیا اس وقت آپ کی والدہ آپ کو بغداد بھیجتی ہے جیلان سے علم دین سیکھنے کے لئے میں وقت نہیں ہے تفسیلی گپتہوں کروں جلدی جلدی بتا رہا ہوں اس قدر آپ نے محنت کی کہ جاروں مزاہب کی مفتی بن گئے جاروں مزاہب کے آج کوئی حنفی کا مفتی ہوتا ہے کوئی شافعی کا مفتی ہوتا ہے کوئی ہمبلی کا مفتی ہوتا ہے اور وہ اس عاظم جاروں مزاہب کے مفتی بن گئے پھر ایک دور آیا اور دور اس طرح آیا کہ آپ خود مجزہد بن گئے جو مجزہد کی چھائی قسمہ نہ ہے اور جو مجزہد کی جو چھائی قسمہ ہوتی ہے جس کیوں تقلید کلتا ہے اور اس قسم کا مجزہد ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے پھر تقلید اٹھ جاتی ہے اور اس سے آزم اور شخصیت کا نام ہے اس قدر آپ محنت کرتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں کہ مرتفی چاروں مذاہب کے ہوتے ہیں اور خود آپ مجھتہید ہو جاتے ہیں پھر آپ ابتدائی دور میں کیا ہوتا جمدی جلدی سمیٹ رہا ہو ابتدائی دور میں آپ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہوئے اسی مذہب میں متباہ ہوئے اور وہ یہ آزم کتنے سے بچتے امام احمد بن حنبل کو شہرت ملی امام احمد بن حنبل کے مذہب کو اور اسی آزم کی نسبت سے شہرت ملی ابھی آپ نے سنا اللامہ زوجی کا نام سنا بہت بڑے عالم دین تھے اللامہ زوجی کو کوئی حافظ ابن جوزی بھی کہتا ہے کوئی اللامہ جوزی بھی کہتا ہے ابھی آپ نے محبے گرامی حضرت مولانا محبوب صاحب سے سنا انہیں سے چند جملے لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں انہوں نے بتایا تھا کہ اسی آزم نے ایک ہی آیت کی چالیس تفسیریں کی تھی محبی صاحب نے جوزی نے صرف 11 تفسیروں کے بارے میں سر ہلایا تھا کہا تھا ہاں مجھے معلوم ہے یہ تفسیر آتی ہے لیکن جب بارہ کے بعد چالیس تفسیر حضرت نے ایک ہی آیت کی کر دی تو محبی صاحب نے جوزی نے کرتے کو اپنے پھائی دیا فجتانی کیا پھر تاری آگئی آؤ وہ بجد میں آگئے حضرت نے نظر پڑ گئی حضرت نے بھاپ لیا کی امتحال لینے کی خرصے آیا تھا اور اسے آزم نے انشاء پڑ بایا سنو ابھی جو مہینے چالیس تفسیریں بیان کی ہے یہ کال کی تفسیر ہے یعنی کال اللہ کال الرسول کے تفسیر ہے لیکن آج سنو اب حال کی تفسیر سنو یہ اوسے آزم کا علم تھا یوں ہی نہیں نہیں کہا وقت ہوتا تم میں بتاتا کتنا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا سنے جللی جللی میں اپنی بات کو سنیکنے کی کوشش کر رہا ہوں وہی غوثِ آزم ہے جس طرح آج ہم لوگ واجب نصیحت کرتے ہیں علم کے مطابق لیکن غوثِ آزم وہ شخصیت کا نام ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں اور سارے ولیوں کی راجہ ہیں محراجہ ہیں وہ بھی اس طرح واجب نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کی تقریر سننے کے لئے بے بے لوگ بے بے علماء اس طور کے غدما اس طور کے بے بے علیاء کاملین غوث وغواف آ کر یہاں تک ہی خود خضر علیہ السلام آ کر آپ کی تقریروں کو سنتے تھے آپ سہیں گے کیسے غوثِ آزم بات فرما رہے تھے تقریر کر رہے تھے کچھ اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں لے شکر کے حالت میں شکر کس کو کہتے ہیں جوش جس کو کہتے ہیں جوش جوش کا عالم یعنی شکر کے عالم میں جوش کے عالم میں علماء کے زباد میں کہتے ہیں حالتِ استغراط یعنی استغراط کے عالم میں کچھ اولیاء اللہ ایسے